جے سری رام ماغ ماس مہتمے کتھا کا دسوان دیا ہے یمدود کہنے لگے کی ہے ویسے ایک بار بھی گنگا جی میں اسنان کرنے سے منوسیے سب پاپوں سے چھوٹ کر اتینت سدھ ہو جاتا ہے جو منوسیے گنگا جی کو دوسرے ترتوں کے سمان سمجھتا ہے وہ عوض سے نڑک میں جاتا ہے بھگوان کے چرنوں سے اتپن ہوئی گنگا جی کے پویتر جل کو سری سیو جی اپنے مستق میں دھارن کرتے ہیں وہ بھرمہ جو سندے رہیت پرکرتی سے الگ اور نرگن ہے بھرمانڈ میں اس کی سمانتہ کس سے ہو سکتی ہے گنگا جی کا نام ہجاروں یوجن دور سے ہی لینے والا نرگ میں نہیں جاتا اس لئے منوسیے کو عوض سے ہی گنگا جی میں اسنان کرنا چاہیے ہی ویسے جو بھرامن دان لینے کا ادھکاری ہو کر بھی دان نہیں لیتا وہ آکاس کے نچھتروں میں چندرمہ کے سمان ہے جو کیچر سے گوہ کو نکالتا ہے جو روگی کی رکشہ کرتا ہے یا جو گوہ سالہ میں مرتا ہے وہ آکاس میں تارا ہوتا ہے پرانایام کرنے والے منوس سے صدیب اتم گتی کو پرابت ہوتے ہیں پراتک کے سمیں اسنان کے پسچات جو سلح پرانایام کرتے ہیں وہ گھوڑ پاپوں سے بچ جاتے ہیں جو پڑائی اسطری کو ماتا سمان مانتے ہیں وہ یم کی یاطنا کو نہیں بھوکتے جو من سے بھی کبھی پڑ اسطری کا چندن نہیں کرتا وہ دونوں لوکوں کو جو اجیانیوں کو وید ساسطر کا گیان دیتے ہیں وہ دیوتاؤں سے بھی پوجیت ہوتے ہیں یمدود نے کہا کہ ویسے سریسٹ یمراج نے ہم کو وہی آگیاں دے رکھی ہے کہ تم کسی ویسنب کو میرے پاس مت لاؤ یہ ویسے پاپی لوگوں کو اس سنسار روپی نرک کو پار کرنے کے لیے بھگوان کی بھکتی کے سوائے دوسرا اور کوئی اپائی نہیں بھگوان کی بھکتی نہ کرنے والے منوسی کو چانڈال کے سمان سمجھنا چاہیے بھگوان کے بھکت اپنے ماتا پتا دونوں کے کلوں کو تار دیتے ہیں اور ان کو نرک میں نہیں رہنے دیتے اور جو منوسی ویسنب کا بھوجن کرتے ہیں وہ بھی بھگوان کی کرپا سے سریسٹ گتی کو پرابت ہوتے ہیں بدھی مان کو صدی ویسنب کا ان کھانا چاہیے اس سے بدھی پویتر ہو کر منوسی پاپ نہیں کرتا گووین دائے نمہ اس منتر کا جاب کرتا ہوا جو منوسی مردی کو پرابت ہوتا ہے وہ پڑم دھام کو پرابت ہوتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے جو اوم نمہ بھگواتی واسودیوائے دوا دواکچھر منتر یا اوم نمو نارائے نائے اسٹاکچھر منتر کا جاب کرتا ہے اس کے برحمہتیا اتیادی بڑے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں تو آج کیلئے بس اتنا ہی اس سے آگے کی کہانی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں